ایک ہے تقرب بالفرائیس جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور ایک ہے تقرب بالنوافل جو بلندی میں بہت اونچا ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جی نظرات میں میرے تقاریر سنی ہیں یا میرا کتابچہ پڑھا ہے جہاد فی سبل اللہ کے حقیقت کہ نو منزلیں میں بیان کیا کرتا ہوں سب سے اونچی منزل تو لازمان نوی ہیں سب سے اہم منزل وہ پہلی ہے یہ اچھے طرح سمجھ لیئے پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی پہلی ہی نہیں ہے تو اوپر کا کیا تسمو تو ایک ہے اہم ترین ہونا ایک ہے بلند ترین ہونا بلند ترین نوی منزل ہے قتال فی سبیل اللہ اور اہم ترین ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد انتو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ یہ اہم ترین ہے اہم ترین وہ بلند ترین اسی طرح حضور کی ایک حدیث میں آیا صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے آجب آجب عجیب عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جو نئی سی بات ہو عجیب عربی میں عجیب کے معنی ہے صرف خوبصورت خوبصورت بات ہے سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا فرشتوں کا حضور نے رد کر دیا انبیاء کا رد کر دیا ہمارا زیاد کر دیا پھر فرمایا کہ سب سے ان آجب الیمان خلقا لا اخوانی اللہزین یاتونا من بعد یجدونا صحفا فیہ کتاب اللہ فیومنونا بما فیہا میرے نزدیک خوبصورت ترین ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے اور انہیں تو صرف اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی اس پر ایمان لائیں گے اب دیکھئے افضل ترین ایمان صحابہ کا ہے کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بڑھ کر نہیں ہے یہ نوٹ کر دیجئے یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے افضل ترین ایمان صحابہ کا لیکن خوبصورت ترین آجب ترین ایمان یہ ہے کن کا جو میرے بعد آئیں گے اور تو اللہ کی کتاب ملے گی اور آق میں لکھی ہوئی اس پر ایمان لائیں گے تو یہ دونوں چیزوں گے رکھئے وہ تو فرائز کے ذریعے سے تقرم ہے اور سب سے اونچا جو ہے تقرم کا مقام وہ نوافی کے ذریعے سے اب جو باریک بات ہے وہ سمجھ دے کی ہے اس میں حالات کے اعتبار سے فرق واقع ہو جائے فرض کیجئے نظام باطل کا غلبہ ہے اس میں تو فرض ہے اس نظام باطل کے خلاف جد و جہد اس کو ختم کر کے جڑ سے اکھیڑ کر جو اللہ کا دین ہے دین حق اسے غالب کرنا اس فرض کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں نوافیل میں زور لگا رکھا ہے ساری ساری رات کھڑے ہیں نفلے پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں جو بھی روزہ حدود سے ثابت ہے اس سب رکھ رہے ہیں یہ جو فراغ نوافیل کیا اللہ کے ہاں قبول نہیں فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑتا ہے وہ نہیں پڑھتا پنج وقتہ نماز اور باجمات کا اعتمام نہیں کرتا تو اگر ساری رات بھی کھڑے ہوگا نوافیل ادا کرے گا تو زیر ہوئے اس لیے کہ پہلے فرض ہے نفل کا بات ہاں نوافیل کے ذریعے سے تقرر بلند ترین تو ہے لیکن یہ کم ہوگا جب اللہ کا دین قائم ہو گیا ہو نظام حق کا ہے اس نظام کو آگے پھیلانا حکومت کا کام ہے نظام خلافت جو ہے بل کا کام ہے اللہ کی کتاب کی تعلیم و ترویر یہ اب حکومت کا کام ہے اب افراد کو اجازت ہے وہ نوافیل پر توڑ لگائیں راتوں کو جاگیں روزے رکھیں اور بھی جس طریقے سے بھی نوافیل پر اس طریقے اس حالت میں جو نوافیل کے ذریعے سے تقرر حاصل ہوگا وہ بلندی میں وہ پہلے اس جو تقرر ہے بالفرائض اس سے بلند تر ہو جائے گا لیکن اگر دین اللہ کا قائم نہیں اور باطل کا غلبہ ہے اس میں آپ نوافیل کا اعتمام کر رہے ہیں اگر ہاں اگر وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دنمندھل لگا رہے ہیں اور اس میں کچھ نوافیل کا بھی اعتمام ہو جائے تو نورو نالالور سونے پر سوہا گا لیکن اگر اس سے قطع نظر اس کے تو خیال ہی نہیں اس کا دھیان ہی نہیں جیسے ہمارے ہاں کیا ہے جو سلسلے چل رہے ہیں خانقاہی ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ نظام باطل جو ہے اس کو خلاف بھی کوئی جد و جہد کرنی ہے لیکن یہ کہ وہ سلوک کی منزلیں تیہ ہو رہی ہیں مقامات تیہ ہو رہے ہیں اور اونچے سے اونچے روحانی مقامات کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں یہ فرض ہے اس فرض کو اس کی طرف سے بے اعتنائی برد کر نوافیل کی طرف دھیان کرنا یہ دین کے فلسفے اور حکمت کے بالکل خلاف میں اس کو ذرا اور زیادہ ہائلائٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے تصبر کیجئے جب دامن عہد میں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان زندگی اور موت کی کشاکش میں تھے اس وقت خود حضور کیس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں اتنا خون آپ کا بہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو آباؤنا و امہاتنا اگر اس وقت کوئی شخص مجید نبی میں بیٹا ہوا نوافل پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا یا وہ کوئی ناتھ جو ہے پڑھ رہا ہے یا کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی ہوگی وہاں تو حضور اور صحابہ جان کی بازی لگائے ہوئے اور یہاں یہ نوافل میں لگا ہوا ہے تو وہ نوافل تو زیرو نہیں ہوں گے بلکہ اس سے بھی منفی ویلیوز کی ہو جائے گا وہ منافق شمار ہوگا اسی طریقے سے اگر دین کا غلبہ ہے اور نظام خلافت قائم ہے تو بہت سے فرائض اس نظام خلافت کے ذمہ چلے جاتے ہیں انڈیونجول تو اس سے بری ہو جاتے ہیں اس نظام خلافت کو جب ضرورت ہوگی کہ فلاں بہاست پر دس ادار آدمی چاہیے وہ دس ادار آدمی نکل آئیں گے تو باقی سب کی طرف سے فرد کفایہ آدھا ہو گیا وہ گھروں میں سوئے یا رات بھر کھڑے رہے نوافل رکھے یا روزے رکھے بلکل ٹھیک ہے یا کسی علمی کام میں لگے رہے تقصیر لکھنے میں لگے رہے حدیثیں جمع کرنے میں لگے رہے فقہ کی بحثیں جو ہے وہ کرنے میں لگے رہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے لیکن اگر غالب جو ہے نظام وہ باطل کا ہے اور اس کے خلاف جتو جہد نہیں ہو رہی تو پھر یہ سارے کام جو ہے یہ زیرو سے ضرب تھا کا زیرو ہو جائے پرائیبری امپورٹنس ہوگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جنتوجہ ہوگی یہ ہے فرق تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض کا اب یہاں اس آیت میں دیکھئے کہ اس خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے جہاد کرو اس گلاب میں یہ ہے فرض نوافل اور رات کو کھڑے رہنا ہے یہ نوافل ہے روزے رکھنا نوافل ہے روزے رمضان کے فرض میں باقینا برفلی ہے لیکن جہاد اللہ کی راہ میں جہاد جد و جہود جان اور مال کا کھپانا کس لی ہے تاکہ اللہ کا دین قائم ہو اللہ کا نظام برپا ہو جائے یہ ہے گویا کہ تقرب اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ جو یہاں بیان کیا جائے کیوں کہ اس کا صورت کیا تھی کہ حضور اور صحابہ اس جد و جہود کے در تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جد و جہود کر رہے تھے اس میں جانے مال کھپا رہے تھے جانے دے رہے تھے صحابہ اکراب یہاں تک کہ حضور کی اپنی تبندہ اور آرزو یہ تھی لَوَدِتُ وَنُقْتَلَ فِي صَبِلِ اللَّهِ سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا اُقْتَلَا میری بڑی قائش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں ایک طرح تو وہ حضورات ہیں تو اگر کوئی شخص اس سے کنارہ کشی کر کے اور نوافل کے اندر لگاؤں چلہ کشی کر رہا ہے روزہ عام نہیں روزہ اور بھی اب جو ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں روزے جو رائج ہیں وہ اس میں ترہ ترہ کے روزے ہیں وہ صرف ایک دن کا روزہ نہیں کئی کئی دن کے روزے جس کو وہ سوم وصال کہا حضور نے وہ بھی رکھتے ہیں حالانکہ اس سے صحابہ اکرام کو حضور نے منع کر دیا کہ آج روزہ آپ نے رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا بلکہ رات بھر بھی وہ روزہ رہا اگلے دن بھی پورا روزہ رہا اور پھر اگلے روز جا کے آپ نے افطار کیا تو اسے کہیں گے سوم وصال دو دن کا سوم وصال ہے تین دن کا سوم وصال مسلسل جو ہے تین دن تک روزہ چل رہا ہے حضور رکھتے تھے لیکن صحابہ کو آپ نے منع کیا اور انہیں شکوا بھی کیا حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایو کم بسنی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا ابھی تو اندرب بھی میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے اب وہ کیا کھلانا ہے کیا پھلانا ہے کیا اس کی روحانی حقیقت ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ خصائص نبوی میں سے ہے وہ چیزیں جو خاص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کے لیے پھر عام طور پر جس کی اجازت نہیں ہے لیکن اس قسم کے روزے بھی وہاں رکھے جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی پروائی نہیں فکر ہی نہیں کہ نظام باطل کا ہے تو باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی عرض ہو کتنا حسین فریب ہیں جو کھا رہے ہیں ہم وہ متقی بھی بن رہے ہیں شیخ بھی بن گئے ہیں شیخ البشائق بھی بن گئے ہیں اور وہ زبدت جو ہے مرشدین بھی بن گئے ہیں سب کچھ ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ اس باطل کے خلاف کوئی کشبکش ہے ہی نہیں اس کے خلاف کوئی جدو جو ہے دھائی نہیں اس کے زمن میں تو پھر وہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے اور مرانا شفری تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسے جو انہوں نے مرتب کیے تھے خطبات جمعہ ان میں جو دوسرا خطبہ ہے اس میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اوہ اللہ عز و جل یہ بھی حدیث قدسی ہے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عز و جل نے حضرت جبرائیل کو وحی کی اوہ اللہ عز و جل لہ جبرائیل علیہ السلام عنقلب مدینہ تکذاب اکذاب اہلہ کہ فلا فلا بستیوں کو تل پٹ کر دو اُلٹ دو ان کے رہنے والوں کے اوپر حلاکت وہ حلاکت کے جو عامورہ اور صدوم کی بستیوں پر آئی تھی جو جس کے طرف حضرت حضرت علیہ السلام بھیجے گئے اقلب مدینہ تکذاب اکذاب اہلہ رہنے والوں سمیت اُلٹ قالا فقالا حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے ارز کی آبار گئے خداوندی میں یا رب اِنَّ فِيهَ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتَعِن ان بستیوں میں تو کرا فلا بندہ بھی ہے جس نے آئے تک پلک جھبک میں جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کیا اس کے تقویٰ کا عالم یہ ہے یہ گواہی کون دے رہا ہے کوئی قرائے کا گواہ نہیں ہے کوئی قرائے کا وکیل نہیں ہے جبرائیل ہیں اور کہاں گواہی دے رہا ہے بارگاہ خداوندی میں جہاں ابو جہل میں جھوٹ نہیں بولے گا تو فرمایا قالا فقالا اِنَّ فِيهَ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتَعِن قالا فقالا اب حضور فرماتے گا اللہ نے فرمایا اِقْلِبْ هَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اُلْتُوا اُن بستیوں کو پہلے اس پر پھر دوسروں فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْ فِي أَسَعْتُ الْقَطُ اس لیے کہ اس کے چہرے کی رنگت میری ہمیت میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا منکرات پھیلتے رہے شریعت کو پاؤں تلے روندہ گیا شریعت کی اور اللہ کی دیئے ہوئی قوانین کی دھجیاں پر کھیلتی جا رہی تھی اور پھیل رہا تھا گناہ ہر طرف اور یہ لگا ہوا تھا تو فَقَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خانقہ میں بیٹھا ہوا ظاہر بات ہے خانقہ میں جو بیٹھا ہوگا اسے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے نہ زندگی کے وہ میدان میں ہے نہ معاش کا کچھ سلسلہ ہے کوئی کچھ دے گیا کسی نے کوئی ہدیہ پیش کر دیا اس سے جو ہے وہ گزارہ کر رہے تو گناہ کا معاملہ کیا ہوگا وہاں اور پھر وہ خانقہ ہی ماحول کے اندر ظاہر بات ہے کہ نہ کئی عورتیں نظر آئیں گی نہ کئی عوریانی نظر آئیں گی وہ تو اپنا خانقہ کا ماحول ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس خانقہ سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے جو منکرات پھیل رہے ہیں جو کفر پھیل رہا ہے جو کمرہیاں پھیل رہی ہیں جو شریعت کی دھجیاں بھی کر رہی ہیں اس پر اسے فکر ہی نہیں یہ دمیتہ اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ماں کی گالی دے اب اگر وہ شخص جسے گالی دی گئی ہے طاقت رکھتا ہے تو جانے نہیں دے گا اسے اس کی مربت کرے گا فرض کیجئے وہ کمزور ہے اسے معلوم ہے جس نے مجھے گالی دی ہے وہ بڑا طاقتور ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تب بھی کم سے کم اس کے چہرے پر خون جمع ہو جائے گا سرخ ہو جائے گا چہرہ غیرت کا یہ تو کم سے کم انداز ہوگا کہ میری ماں کو گالی دی گئی اگر یہ بھی نہیں ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں لیکن کوئی فکر نہیں ہو رہی تو پھر کسی روحانی ترقی کا کچھ ولایت کے مقام کا کچھ تقرب اللہ کا کوئی سوال نہیں تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ان چند چیزوں پر جو بڑی کنٹروورشیل ہیں اس میں عدل کا راستہ آپ کے سامنے رکھو درمیانی راستہ کیا ہے نہ تو آپ سرے سے انکار کریں کہ برطبہ ولایت کوشش ہے ہی نہیں ہے فرانس سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے پھر اللہ کا قرب وہ قرب واقعا اس حد تک ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کی آنکھ بن جائے جسے وہ دیکھیں اللہ انسان کے کان بن جائے جسے وہ سنیں اللہ انسان کی ہاتھ بن جائے جس سے وہ پکڑے اور اللہ انسان کے پاؤں بن جائے یہ ممکن ہے حدیثیں اس سے دائم بات ہے کرامات کا صدور ہوگا کرامات کا ضرور ہوگا لیکن اب اس کے ساتھ اس بات کو سمجھنا امہ پہلی شرق تقویٰ ہے اور نمبر دو یہ کہ یہ تقرم اللہ کے لیے ایک ہے فرائض کے ذریعے سے جہاد فرض ہے فرض عین ہے باطل کا غلبہ ہے تو فرض عین ہے اس کے خلاف جند و جہود کرنا اور اس کے لیے استباعی جند و جہود کرنا جیسے نماز پنج وقتہ فرض ہے اور اس کے لیے اگر کوئی شخص مسجد سے فاصلہ اس کا زیادہ نہ ہو اور وہ گھر میں نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی لا صلات علی جار المسجد اللہ فی المسجد جو مسجد کے پروس میں رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا جماعت کا اتنام نہیں کرتا تو ان فرائض کی طرف توجہ نہ ہو اللہ کے دین کے غلبے کی جند و جہود نہ ہو اور نوافل کے ذریعے سے چلہ کشیوں کے ذریعے سے مراقبوں کے ذریعے سے اور وہ نئے نئے یاد کردہ اذکار کے ذریعے سے انسان سمجھے کہ میں تقرب بن نوافل کے اس مقام پر فائز ہو جاؤں گا تو یہ دوسری بہت بڑی غلط فہمی ہے موسیقی موسیقی